موسیقی سلام علیکم ناظر جیلین ویلکم تو تا شو ہے کوچوہب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین پاکستان دہری کے انصاف ایک اُبھرتی ہوئی سیاسی طاقت سمجھے شاہ رہی ہے لیکن یہ بات صرف پانچ ماہ پرانی ہے جبکہ پارٹی پندرہ سال پرانی ہے لیکن انہی پانچ ماہ کے دوران تزادات بھی نظر آنا شروع ہو گئے جس تیزی سے نظر آنا شروع ہوئے وہ حیرت زدہ کر دیتے ہیں پریز مشرف کی خلاف ہے مگر مشرف کی ٹیم ان کے ساتھ ہے بارہ سے تعلقات کے حامی ہیں بلکہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں مگر دفاع پاکستان کاؤنسل میں شرکت کر رہے ہیں جس کے منشور میں ہے کہ بارہ سے اچھے تعلقات استوار نہیں ہونے چاہیے دشمن ملک ہے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ چاہتے ہیں بہرحال یہ تمام الزامات ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت کیا ہے اور اگر یہ الزامات ہے تو پھر سچائی کیا ہے آج کے اس پروگرام میں جس شخصت کو ہم نے دعوت دی ہے اس کا مصد صرف یہ ہے کہ ہم ان کے حوالے سے ہی بات کر لیں اور پی ٹی آئی کے کچھ ایسے الزامات کا لٹسی کہ وہ کیا دفاع کرتے ہیں انفرمیشن سیکریٹری ہیں حال ہی میں بنے ہیں پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب لاہور سٹوڈیو میں ہم آئے ساتھ ہیں اسلام علیکم شفقت محمود صاحب شفقت محمود صاحب ہم بات کہاں سے شروع کریں آپ کے پی ٹی آئی جوائننگ سے شروع کریں یا شروع کی پی ٹی آئی سے کر لیں جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اچھا اگر آپ نے مجھ پہ چھوڑا ہے تو میں پہلے آپ سے شروع کروں گی شفقت محمود صاحب آپ کی کیونکہ آپ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے عمر چیمہ صاحب انفرمیشن سیکریٹری تھے پی ٹی آئی کے بڑے پرانے ساتھی تھے اور ایک وہ وقت تھا جب آپ پی ٹی آئی کے خلاف لکھتے تھے تو آپ کی ان باتوں کو کاؤنٹر کیا کرتے تھے عمر چیمہ صاحب اور آج عمر چیمہ صاحب کی جگہ آپ نے لے لی ہے کچھ جو آپ کے حوالے سے ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ اپنے ناظرین سے بھی ہم ذرا شیئر کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کے انفرمیشن سیکریٹری کے سیاسی کریئر کے حوالے سے انیس سو نوے میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی انیس سو چرانوے میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر منتقب ہوئے بین نظیب ہٹو کے دور حکومت میں ان کے ایڈوائزر بھی رہے بین نظیب ہٹو کی حکومت کا خاتمہ کرنے والے فاروق لغاری نے نگرا حکومت جب تشکیل دی اس میں بھی شفقت محمود وفاقی وزیر ہے یعنی انہی کی کیابنٹ میں شامل رہے پھر ایک آمیر صدر پروید مشرف نے جب 1999 میں جس طرح سے ڈکٹیٹر شپکنی لے کر آئے اور اس وقت کے منتقب وزیراعظم کو ہٹایا اس دور میں یعنی 99 سے 2001 کے دور میں پنجاب کے وزیر کی حیثے سے ذمہ داریاں سمالی اور مشرف کے اچھے خاصے کھلوز بھی رہے پھر تھوڑے گیپ کے بعد جب 2008 کی جمہوریت آئی تو وزیراعظم پنجاب میاں شباز شریف کی ایڈوائزر کی ذمہ داریاں نبھائیں اور میاں صاحب میاں برادران جو شریف برادران ہیں ان کے بھی کھلوز رہے ہیں اور بل آخر اب اپنی جگہ بنا لی پی ٹی آئی میں جی شفقت محمود صاحب جی اس میں بہت ساری انفرمیشن جو ہے وہ صحیح بھی ہے اور اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ درست نہیں بھی ہیں تحصیح کرتے جائے جی میں تحصیح کرتا ہوں 1990 میں میں نے سیبل سروس سے استیفہ دیا کہ پیپلز پارٹی جائن کی اور اس امید کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو ملک میں تبدیلی لائے گی اس کے بعد 1990 سے لے کر 1996 تک جو میں نے دیکھا اس میں میں سیریٹر بھی رہا لیکن میں مجھے بہت محجوسی ہوئی کیونکہ محجوسی اس بات پہ ہوئی کہ مجھے لگا کہ جس طریقے سے لالچ اور ان چیزوں کی طرف پڑ گئے اور جس طرح کے پیسے بنانے میں فوقیت لے جانے کی کوشش کی بہت سارے لوگوں نے جس میں آج کے ہمارے صدر صاحب بھی شامل ہیں تو اس سے محجوس ہو کے میں نے 1996 میں جب لگاری صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں نے کے ٹیکر گورنمنٹ جوائن کر دی لیکن اس کے بعد میں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا 1999 میں جب مشرف صاحب آئے اور میں ان کے بالکل قریب نہیں تھا اور میں نے سمجھا کہ شاید ایک اور موقع آیا ہے ملک میں تبدیلی لانے کا اس لیے 1999 میں 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 نے یہ موقع دیکٹیٹر کے ہاتھ ہو آیا تھا جیسے بھی ہے جی بلکل صحیح آپ صحیح کہہ رہی ہیں اس وقت میرا کا مزہ اس کو غلطی کہہ لیں لیکن میرا یہ ذہن میں یہ تھا کہ دونوں پارٹیوں نے پچھلے گیارہ سال سے باری باری لیے ہے لیکن کوئی بہتری ملک میں نہیں لائے اور اس لیے 1999 میں جب مجھے صبحی وزیری اطلاعات بنایا گیا تو میں نے وہ قبول کرنی لیکن ایک سال کے اندر not 2001 2000 میں میں نے استیفہ دیا جبکہ مشرف صاحب اپنی عروج پہ تھے اور میں نے استیفہ دے دیا کیونکہ مجھے نظر آ گیا اور لگا کہ یہ یہاں سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے اور یہ اس وقت میں نے ان کو چھوڑا کہ جس وقت وہ ابھی اپنی اٹھان ان کی طرف ہو رہی تھی اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ بات جو ہے بہتر نہیں ہو رہی اس لیے میں نے 2000 میں پرونشنل کیابنٹ سے استیفہ دے دیا اور میں نے ضرور ان کی دعوت قبول کی اور اس کے بعد 2011 نومبر تک میں کسی پارٹی کا ایسا نہیں یہ کسی نے آپ کو غرط اطلاع دی ہے کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کا ایڈوائزر تھا میں بالکل ایڈوائزر نہیں تھا یس کبھی وہ جنرلسٹ کو میں آپ کے پارٹی میں تھا یعنی کہ میڈیا میں تھا اور گیارہ سال تک میں کولم لکھنا تھا میڈیا میں آپ کے کیا خدمات ہے شفقت محمود صاحب میڈیا میں آپ کے صرف کولم لکھنے کے علاوہ کیا خدمات ہے جی میں نے چودہ سال ریگولر کولم لکھا ہے نیوز کے اندر اور وہ ایوری فرائیڈے کو میرا کولم چھپتا تھا نیوز کے اندر اس کے بعد میں جیو کے ساتھ خاص طور پر ایک تعلق تھا ایز ای پولیٹیکل اینلیسٹ اور کومنٹیٹر وہ تقریبا تقریبا پانچ یا چھ سال میرا جیو کے ساتھ پولیٹیکل انیلیسز اور کومنٹری کا تعلق رہا اور اس کے بعد 2011 نومبر میں جب مجھے ایک تبدیلی کی امید نظر آئی پھر ایک جس جو پیدا ہوئی کہ شاید کوئی بہتری ہو سکے تو میں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو جائن کیا اور میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ یہ جو بیس سالہ پولیٹیکل کریئر ہے میرا اس میں میرے سے گلتیاں تو ضرور ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ شاید مشرف کو جب شروع میں آیا اس کو جائن نہیں کرنا چاہیے تھا شفق دیمون صاحب کتنے عرصے بعد آپ کو اب یہ محسوس ہوگا کہ پی ٹی آئی میں آکے بھی آپ نے غلطی کی اور یہاں سے بھی جو آپ کی امیدیں تھی وہ پوری نہیں ہوئی اس میں کتنا عرصہ لگے گا دیکھیں نا میں نے گیارہ سال آپ کی برادری میں شامل رہا اور اس سے پہلے گیارہ سال بارہ سال پولیٹیکس کی آج تک کبھی کسی نے ایک ٹیڈی پیسے کی خرد برد کا یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی یہ تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہو سکتا ہے قادی سیاسی غلطی ہو لیکن اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے میں بہت پرمید ہوں عمران خان is the only hope for change in پاکستان اور ہم نے تھوڑا کچھ چیزوں میں ان کو غلط سمجھا تھا 2009 میں میں نے آٹکم بھی لکھا کچھ چیزوں میں نہیں شفقت محمود صاحب بہت چیزوں میں غلط سمجھا تھا آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی موقع گوانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے خان صاحب آپ نے تو کہا تھا یہ دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہے جی ان کی پولٹکس کے بارے میں جو مجھے اتراز تھا اور خاص طور پر جو ان کی طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات تھی اس کے پر مجھے شدید اتراز تھا اور لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ صحیح تھے اور ہم غلط تھے کیونکہ کوئی بھی اگر آپ افغانستان میں دیکھیں وہاں پر بھی طالبان کے ساتھ امریکر مذاکرات کر رہے ہیں اور ہم اپنے ملک میں بھی کتنے لوگوں کو ماریں گے کتنے فوجی آپریشن کریں گے کتنے ڈرون اٹیکس کی اوپر خاموش رہیں گے کتنے یہ چیزیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ عمران خان صحیح تھے اور ہم لوگ جو اور آپ کو یہ احساس کب ہوا میں کہتے تھے وہ غلط تھا جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے یہ احساس جان کرنے سے پہلے ہوا کہ عمران صحیح کہہ رہے ہیں اور دیکھیں عمران خان کا اور آپ نے پھر وضاعت کی کہ آپ کو عمران خان ہمیشہ سے پسند تھے اس کے باوجود آپ ان کے خلاف لکھتے تھے آپ دوہزار نو کا جو میرا آرٹیکل جس کا آپ حوالہ دے رہی ہے اگر آپ اس کو آپ پڑھیں اس کے پہلے اسے میں میں نے عمران خان کی مختلف چیزوں کے بارے میں آپ نے ان کے سوشل ورک کی تعریف کی ہے آپ نے ان کی اس اپلیئر سپورٹسمنشپ کی تعریف کی ہے اور کچھ چیزوں سے میں نے اختلاف کیا اور میں بسی ایک اور چیز بتاؤں آپ کو بڑی انٹریسٹنگ نادیا بی بی وہ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی پارٹی میں آ کے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مختلف معاملات پہ اختلاف کر سکتے ہیں یہ پارٹی وہ یہ دربار نہیں ہے جس طرح پاکی پارٹیاں ہیں اس میں جو اختلاف کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہیں اچھا اختلاف کی گنجائش موجود ہے انفورمیشن سیکریٹری کی پوسٹ شفقت بے موسیٰ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کرٹیسزم دیکھتے رہے کرٹیسزم کرتے رہے پی ٹی آئی پر عمران خان پر اور آپ ان کی پالیسی سے کنونسٹ بھی نہیں تھے آپ ان کو کسی اور دنیا کی مقلوق قرار دیتے تھے اچانک جب آپ کو آفر ہوئی اور آپ کو یہ سمن میں آیا ہے کہ نہیں عمران خان صاحب ہی اصل سیاستدان ہیں جس میں ساری وہ خوبیاں ہیں جس میں جو ایک اچھے سیاستدان میں ہوتی ہیں ان کی آفر ہوئی اور ڈریکلی آپ آگئے اس سے پوسٹ پر انفورمیشن سیکریٹری کی جو کہ عمر چیمہ صاحب کے پاس تھی اور عمر چیمہ جو آپ کے کولمز کا اور آپ کی کرٹیسزم کو کاؤنٹر کرتے رہے وہ سکرین سے غائب ہو گئے اس کی کوئی خاص وجہ دیکھیں عمر چیمہ صاحب نے بہت خدمت کی پارٹی کی میں تو ان کا بہت دلدادہ ہوں ان کی جو خدمات ہیں پارٹی کے لیے اور یہ فیصلہ میرا نہیں تھا یہ فیصلہ لیڈرشپ کا تھا کہ کس کو انفورمیشن سیکریٹری بنایا جائے اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ زمنداری سنبھالیں تو جب پارٹی لیڈر آپ کو کہتا ہے یا پارٹی آپ کو کہتی ہے کہ کوئی زمنداری سنبھالیں تو پھر آپ اگر پارٹی میں آئے ہیں اور ڈسپلن میں ہیں تو پھر آپ اس کو قبول کرتے ہیں اور یہ ڈیسیشن کس کا ہوتا ہے کہ یہ ونمنٹ چھو ہے انڈیویجن ڈیسیشن ہوتا ہے نہیں انڈیویجن ڈیسیشن تو نہیں ہے ہماری پارٹی میں جو بھی ڈیسیشن عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ مشورے کے ساتھ کرتے ہیں اور دیکھیں یہ جو ہے نا عمران خان صاحب مشورے کے ساتھ کرتے ہیں لیکن وہ ماروی ممنٹ کا کیا ہے وہ آج کل ایک پیپر دکھاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے ان رائٹنگ کہہ دیا گیا تھا مجھے کہا تھا کہ میں انفورمیشن سیکریٹری بنوں گی یا قاس صاحب کا ڈیسیشن تھا یہی تو بات ہے کہ ماروی ممنٹ صاحبہ نے جب یہ کہا کہ میں پارٹی اس شرط میں جوئن کروں گی کہ مجھے انفورمیشن سیکریٹری بنایا جائے تو عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو چیز چاہتی ہیں وہ لکھ کے دیں جب اس کو ڈسکس کیا گیا پارٹی کے اندر تو پارٹی میں لوگوں نے کہا کہ نہیں ان کو نہیں بنانا جائے عمران خان صاحب کا تو شاید دل تھا لیکن جب پارٹی میں ڈسکسن ہوئی اس بات پہ تو عمران خان صاحب نے پارٹی ڈسکسن کے بغیر ان کو یقین دہانی کیوں کرا دی شفقت صاحب یقین دہانی کی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے کچھ شاید وہ تھوڑا زیادہ کہہ رہی ہے نہیں ان کے پیپر پر سگنیچر ہے خان صاحب کے وہ کہتی ہیں ماروی کی محضت کرتا ہوں دیکھیں میں ماروی کی محضت کرتا ہوں میں اس پہ زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا لیکن کہ ایک انڈویجول کی بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جو مصدقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ شرائط طے کی کہ جی یہ شرط ہے میری کہ مجھے یہ بھی دیا جائے یہ بھی دیا جائے وہ ڈرافٹ کس نے بنایا تھا وہ ڈرافٹ کس نے بنایا تھا جی ڈرافٹ ماروی صاحبہ نے ماروی صاحبہ نے بنایا تھا اور اس پہ کوئی پارٹی کی مور نہیں ہے سگنیچر ہے خان صاحب کے اس پہ خان صاحب کے سگنیچر ہے اس پہ شفقت صاحب وہ تو اعلان کرنے والی تھی وہاں پہ وہ کہہ رہی تھی مجھے تقریر کرنے دیں میں اعلان کروں گا لیکن دیکھیں میں ایک انڈویجول کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں نہیں شفقت صاحب مجھے ایک آخری بات کا جواب دے دی جائے تاکہ پھر ہم آگے بڑھ جائے اس ڈرافٹ پہ خان صاحب کے سگنیچرز ہیں جی میں سگنیچر میں نے تو نہیں دیکھے لیکن اگر ہیں بھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ پارٹی میں ڈسکس کروں گا جب پارٹی میں ڈسکس کیا تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ مارویز محمد صاحبہ بہت اچھی ہیں لیکن ابھی اس نوجوان ہیں ابھی ٹائم لگے گا وہ پارٹی میں جائن کریں اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں پارٹی میں یہ ایک پالیسی ہے کہ کوئی پری کنڈیشنز کے ساتھ جائن نہیں کرے گا لیکن مارویز محمد صاحبہ نے کچھ پری کنڈیشنز لگائی تھیں کہ میں صرف چیئرمن کو رپورٹ کریں گی میں سیکٹری انفرمیشن ہوں گی میں پارلیمنٹری بورٹ کا حصہ ہوں گی تو یہ چیزیں جو تھیں وہ پارٹی کے اندر ہماری پری کنڈیشنز کوئی نہیں لگائے گا لیکن میں اقلی شامل محمد قریشی صاحب کا کیس آپ یہاں پہ بھول رہے ہیں نہیں کوئی پری کنڈیشن نہیں تھی جب وہ جائن کر لیا اس کے بعد ان کو وائس چیئرمن برایا گیا جب میں نے جوئن کیا ہم نے کسی پری کنڈیشنز کے ساتھ جوئن نہیں کیا اس کے بعد جب وہ آئے شفقہ محمد صاحب مختصصا بریک لیتی ہوں بریک سے واپس آنگی پی ٹی آئی کے حوالے سے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے جس تیزی سے پانچ ماہ کے اندر جن آسمانوں کی بلندیوں کو چھوا ہے اب اس حوالے سے کیا تزادات سامنے آ رہے ہیں لوگ کی کیا الزامات سامنے آ رہے ہیں پر سیپسنز اب کیا جیول اپ ہو رہے ہیں اس نے بھی مختصصی بات کریں گے اپنے ناظرین کو بتائیں گے مختصص اب ریکھ لیتے ہیں واپس آتے ہیں میں ساتھ رہیے